بسم اللہ الرحمن الرحیم کشتا نے ایک بار غور سے جنید کی طرف دیکھا اور علیدہ ہو کر آہستہ آہستہ وہ حویلی کے بیرونی دروازے کی طرف لپکی جنید نے کہا لیراج تم بھی چلو بہن کے ساتھ میں ان سے نمٹ کراتا ہوں لیراج نے اپنا کل ہارا تولتے ہوئے کہا خواہ آپ تلوار مار کر میری گردن ہی کیوں نہ کٹ دیں میں یہاں آپ کو اکیلہ چھوڑ کر ہرگز نہ جاؤں گا یہ آپ کو میری بہن کا پتی اور بر کہتے ہیں پھر کیوں کر میں آپ سے پہلے موت کو گلے نہ لگا لوں جنید نے کہا ہم تینوں میں سے کوئی موت کو گلے نہیں لگائے گا ان پانچوں نے اگر ہماری راکھ رکھنی کی کوشش کی تو موت خود ان کے گلے کا ہار بن جائے گا پھر جنید نے لیراج کا بازو پکڑتے ہوئے کہا آؤ باہر چلیں جنید جب لیراج کے ساتھ جانے کے لئے مڑا رانن نے اپنی تلوار کینچی اور جنید کی طرف بڑھا اس کے بائیوں نے بھی اٹھ کر اپنی تلواریں نکال لی تھی جنید رانن پر قیامت کی اندھی کی طرح حملہ آور ہوا رانن نے اس کے وار روکنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا اور جنید کی تلوار رانن کو اس کے کندے سے چیرتی ہوئے پیٹ تک چلی گئی تھی رانن کی موز سے ایک بینک اور خوفناک چیخ نکلی پھر اس کا جسم بے جان ہوتا ہوا بے بسی کی حالت میں زمین پر گر گیا اس کے جسم سے گاڑا سرخ خون نکل کر زمین کو رنگین کرنے لگا تھا کشتہ صدر دروازے کے پاس جا کر رک گئی تھی جنید لیراز کے ساتھ پھر مڑ کر جانے لگا تو رانن کے ایک بائی نے کسی خونخواہ مرکنے بیل کی طرح رامتی ہوئے بیانک آواز میں جنید سے کہا ہماری بائی کو قتل کرنے کے بعد اب تم کہا جاتے ہو یہاں سے باغنا اب آسان نہ ہوگا کیا تم سمجھتے ہو رانن کا خاتمہ کر کے تم اپنے کام سے فارق ہو گئے ہو تم تینوں کی بدبختی تو اب ہم شروع کریں گے اب بھی ہم کہتے ہیں کہ کشتہ کو کوئی بھی یہاں سے نہیں لے جا سکتا اب یہ ہم چاروں میں سے کسی کی بیوی بنے گی جنید نے اپنی خون آلود تلوار ان کی طرف لہراتی ہوئے کہا تم چاروں جرہ میری طرف آگے تو بڑھو پھر دیکھو تمہارا میں کیا خشر کرتا ہوں رانن کے بائی نے کہا ہم ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں دیکھو ہم آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں اپنا آپ بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ جنید کو مخاطب کرنے والا آگے بڑھا اور اس کے پیچھے اس کی تینوں بائی اپنی تلواریں لہراتی ہوئے آئے جنید نے لیراج سے کہا لیراج تم وہاں کشتہ کے پاس جا کے کڑے ہو جاؤ پھر دیکھو میں ان کی کیا درگت بناتا ہوں لیراج نے کہا میں آپ کو اکیلہ نہ چھوڑوں گا ورنہ یہ چار خنخوار بیڑی آپ کو نقصان پہنچائیں گے جنید نے کہا تمہارے پاس نہ تلوار ہے نہ ڈال تم پیچھے ہٹ جاؤ لیراج نے کہا میرے پاس میرا کلوھارا تو ہے یہ لکڑیاں کاٹ سکتا ہے تو ان بدماشوں کو نہ کاٹے گا رہی ڈال تو ان چاروں کے پاس بھی تو کوئی ڈال نہیں ہے جنید خاموش ہو گیا کیونکہ وہ چاروں آپ کندے سے کندہ ملا کر حملہ آور ہونے کے لئے قریب آ گئے تھے جنید نے زخمی ہونے کے باوجود ان کے دائیں جانب حملہ کر دیا قبل اس کے کہ وہ سب دائیں طرف سے مٹتے جنید نے سب سے دائیں طرف والی کی تلوار اپنی ڈال پر روکنے کے بعد اس کی ٹانگیں اپنی تلوار سے کاٹ دیں وہ انتہائی کرب کی حالت میں چیخ مارتا ہوا گر گیا حویلی کے اس ماحول میں ایک ویشتناکی ایک تنگی اور ایک بے رہم حوادث کی خونی و منخوص لکیریں پھیلتی چلی گئی تھی جنید اب فکر کے کوندی کی طرح ان تینوں پر حملہ آور ہو گیا تھا دفتان جنید کی تلوار ان میں سے ایک اور کی گردن پر گری اور اسے کاٹی ہوئی نکل گئی تھی اپنا پینترہ بدلنے کیلئے جنید ذرا پیچھے ہٹا رانند کے زندہ بچ جانے والے دونوں بائیوں کے سینے میں اب غموں کو توفان اٹھ کڑا ہوا تھا جنید نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے دیکھا تمہارے ان تینوں بائیوں کے شیطانیت کا کیا انجام ہوا سنو تم دونوں بھی اب پل بر کے مہمان ہو اب تم صرف دو ہو اب جب میں تم پر حملہ آور ہوں گا تو تمہاری خون چشیدہ زبانیں سوک جائیں گی جنید پھر آگے بڑھا اور ان پر حملہ آور ہو کر ان دو کو اب وہ بری طرح اپنے تیز اور جان لیوہ حملوں سے اپنے آگے آگے چکر دینے لگا تھا کائی دینے لگے تھے جبکہ جنید ابھی ویسا ہی تازہ دم تھا لیرات چاہتا تھا کہ اس کام میں وہ بھی جنید کی مدد کرے لہٰذا وہ آہستہ آہستہ ان دونوں کی پشت پر گیا تاکہ پیچھے سے ان پر حملہ آور ہو لیکن اسی لمحے جنید نے ان میں سے ایک پر ضرب لگائی کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا آخری بچنے والا اپنی جان بچانے کی خاطر دائیں طرف مڑا اور باگ کڑا ہوا جنید نے اس کا پیچھا کیا جب وہ ایک کمرے میں داخل ہو کر اس کا دروازہ بند کرنے لگا تو جنید نے اپنی تلوار بلند کر کے اس پر گرائی اور اس کی زندگی کا دیا بھی اس نے بجا دیا اس حویلی کا سہن ان کے اپنے ہی خون سے رنگین ہو گیا تھا اور بستی کا کوئی بھی فرد ان کی مدد کو نہ آیا تھا جنید اب اس کے پاس آیا جس کی سب سے پہلے اس نے ٹانگیں کٹی تھی اس نے دیکھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا جنید نے اس کے کپڑوں سے اپنی تلوار صاف کر کے نیام میں کی اور لیراج سے کہا چلو اب چلیں یہ کہتے تھے کشتہ کو یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا لیراج میں نے کہا تھا نا کشتہ کو کوئی نہیں روک سکتا کیا میں نے اپنا کہا سچ نہیں کر دکھایا لیراج نے آگے بڑھ کر جنید کو گلے لگاتی ہوئے کہا بگوان کی قسم مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی شہر تلسمات اور چاند کی بستی کے باسی ہوں اور اس درتی سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار کوئی ایسا جوان دیکھا ہے جو اپنے دشمن کو تنکا تنکا کر کے توفان میں اڑا دے کشتہ دروازے کے پاس کڑی جنید کی اس کامیابی پر یوں مسکرا رہی تھی جیسے نرم ہوا کے خوشکن جونکوں میں ٹہنی ٹہنی پول اور پات پات کلی لہراتی مسکاتی ہے قریب آکر کشتہ نے اپنی مدر بری آنکوں میں شبنمی آنچ لیے جنید کی طرف دیکھا اور جنید سے مخاطب ہو کے کہا اے مہربان اجنمی مہمان آپ نے کیا خوب ان کی قربتوں کو صدیوں کے بعد میں بدل دیا یہ اپنے آپ کو سرکرس اور ناقابل تسخیر جاننے لگے تھے کیا خوب آپ نے ان کی ہستیوں کے سارے تکبر کو انہی کی ظلمت کے تابوت میں بند کر دیا ہے میں جیون بر آپ کی احسان مند رہوں گی آپ ہمارے ساتھ گھر چلیں ہمارے باپو آپ سے مل کر بہت خوش ہوں گے بگوان کی سوگن آپ نے وہ کام کیا ہے جو ہماری بستی کا مکیا اور پانچ بھی نہیں کر سکے لی راج نے مسکراتی ہوئے کہا کشتہ میری بہن ان کا نام جنید ہے یہ ہمارے گھر سے ہو کر اور باپو سے مل کر آئے ہیں پھر وہیں کڑے کڑے لی راج نے جنید کی پوری داستان اور راستے میں چیوتوں سے اس کی جان بچانے کی سارے تفسیر سنا ڈالی جب لی راج خاموش ہوا تو کشتہ نے فکرمندی اور پریشانی میں پوچھا کیا آپ زخمی ہیں اور ابھی تک کسی نے آپ کے زخم کی منہ پٹی نہیں کی بگوان کی پناہ اگر آپ نے زخمی ہوتے ہوئے ان پانچوں کو اس قدر آسانی سے ختم کر دیا ہے اور اگر آپ اچھے ہوتے تو پھر ان جیسے دس بھی آپ کے سامنے ہیچ تھے کیا میں آپ کا زخم دیکھ سکتی ہوں لی راج نے نیچے جھک کر جنید کی پنڈلی سے اس کا لباس ہٹایا تو کشتہ نے دیکھا جنید کی پنڈلی پر پٹھی بندی تھی اور وہ ساری خون سے رنگین تھی اور خوشک ہو چکی تھی کشتہ نے اپنے بائی کو مخاطب کرتی ہوئے کہا ہمیں فوراں گھر چلنا چاہیے اور ان کے زخم کی دیکھبال کرنی چاہیے پنڈلی کے اس زخم کی وجہ سے انہیں زیادہ چلنا پیرنا بھی نہیں چاہیے لی راج نے جنید سے کہا جنید میرے بائی چلو گھر چلیں باپو ہمارے متعلق سخت فکرمند ہو رہے ہوں گے رانند کے مکان سے باہر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے لیکن وہ اندر نہ آ رہے تھے جنید لی راج اور کشتہ جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ساری گلی مرد عورتوں سے بری تھی اور لوگ رانند اور اس کے بائیوں کے قتل پر چھے مگویاں کر رہے تھے جنید نے وہاں جمع سب مرد عورتوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا سنو لوگو میرا نام جنید ہے میں مسلمان ہوں رانند اور اس کے بائیوں نے کشتہ کو اس کے گھر سے اٹھا کر جرم کیا تھا اور اس جرم میں ان پانچوں کو میں نے قتل کر دیا ہے اگر ان کا کوئی رشتہ دار مجھ سے انتقام لینا چاہے تو وہ گوالیار کے راجہ بکر ماجید کے پاس آ جائے میں وہی ملوں گا لی راج نے تعجب سے پوچھا آپ بکر ماجید کے جاننے والے ہیں جنید نے کہا ہاں لی راج فخر سے جنید کی طرف دیکھنے لگا تھا کوئیوں میں رانند اور اس کے بائیوں کے قتل پر اعتمینان کا اظہار کر رہے تھے جنید لی راج اور کشتہ لوگوں کے درمین سے نکل کر گھر کی طرف جا رہے تھے جنید لی راج اور کشتہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بھوڑا درمدت اپنے گھر کے سہن میں ادھر ادھر بیچینی سے ٹہل رہا تھا آسمان پر بادل اور جک آئے تھے اور گھر چمک ہونے لگی تھی گھر میں داخل ہوتی ہی کشتہ باگی اور اپنے باپ سے لپٹ گئی تھی درمدت نے پیار اور شبکت سے کشتہ کے سر پر ہاتھ پیرتے ہوئے کہا کیارا نند اور اس کے بائیوں کو ہماری حالت پر رحم آ گیا جو انہوں نے تجھے تیرے بائی اور جنید کے ساتھ بیج دیا ہے کشتہ نے درمدت سے علیدہ ہوتی ہوئے کہا باپو وہ مجھے کیا کرنے دے تھے پھر کشتہ نے جنید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اگر آج یہ نہ پہنچتے باپو تو آپ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شکل نہ دیکھ سکتے میں نے رات آنے پر ان کے ہاتھوں بے عبرو ہونے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا تھا انہوں نے وہاں پہنچ کر اکیلے ان پانچوں کو موت کے گاٹ اتار دیا بھئیہ ان کی مدد کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا باپو آج اگر یہ نہ ہوتے تو ہمارا گھر برباد اور ویران ہو جاتا جنید نے لیراج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے لیراج جب تم باہر جاؤ تو میرا بھی ایک کام کرنا یہاں تمہاری بستی سے کوئی اچھا گوڑا مل جائے تو مجھے بتاؤ میں اسے خرید لوں گا اگر یہ کام آج ہی ہو جائے تو بہتر ہے کیونکہ میں کل یہاں سے کوچ کرنا چاہتا ہوں درم دت نے کہا کیا تم واقعی کل یہاں سے کوچ کر جاؤگی بیٹا کچھ دن رکھو گی نہیں جنید نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں زیادہ دن یہاں قیام نہیں کر سکتا میں یہاں سے سیدھا گوالیار جاؤں گا وہاں مجھے شاید راجہ بکر ماجید کے ہاں بھی کچھ روز رہنا پڑے سنو لیراج جب تم مجھے اپنے دیگر لکڑھاروں کے ساتھ جنگل سے باہر ملے تھے تو اپنے حالات تم لوگ سناتے ہوئے میں کچھ حقائق کو نظر انداز کر گیا تھا اب میں تمہیں اپنے اصل حالات سناتا ہوں اس کے بعد جنید نے مالوہ میں مدینی کے ہاتھوں اپنے باپ کی جاگیر چیننے اپنے باپ چچا اور نسرت کے قتل بابر کے لشکر میں شامل ہونے لاہور سے گوالیار وہاں سے مالوہ میں مدینی راو اور رامدیو کے قتل اور پھر تاقب کرنے والوں سے بچنے کی خاطر جنگل میں داخل ہونے شیروں کے ہاتھوں اپنے گوڑے کے مارے جانے اور جنگل میں رات کے وقت اپنے آپ پر ریچوں کے حملہ کرنے کی ساری قطع اور کہانی تفصیل اور حقیقت کے ساتھ سنا دی تھی جنید جب خاموش ہوا تو لی راج نے کہا آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ہم پر اعتبار کر کے اپنے اصل حالات ہم سے کہے جنید نے کہا لی راج میرا جلدی لوٹنا بہت ضروری ہے میرا بھائی تیمور بڑی بیچینی سے میرا منتظر ہوگا اگر وہ مجھے تلاش کرتا ہوا گھر چلا گیا اور میری ماں کو میری گمشدگی کی خبر ہو گئی تو اس پر قیامت بیت جائے گی اس لیے کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے میں جنگ میں مارا جاؤں تو وہ سبر کر سکتی ہے لیکن میری گمشدگی اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گی لی راج اپنی جگہ پر سے اٹھتا ہوا بولا میں پھر جاتا ہوں جلدی ہی لوٹ آؤں گا میں چماروں سے بھی بات کراؤں گا اور آپ کے لیے کوئی گوڑا بھی دیکھ لوں گا لی راج باہر نکل گیا درمدت اور کشتا وہیں جنید کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے یکدم جنید کو کوئی خیال گزرا اور لی راج کی پیچھے باگا وہ ابھی بیرونی دروازے سے باہر نکلا ہی تھا جنید نے اسے پکارا لی راج گوڑا زین اور اپنے ساس سمیت ہو لی راج نے کہا آپ بے فکر رہیں ایسا ہی ہوگا جنید پھر درمدت اور کشتا کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا کافی دیر تک جنید اور درمدت آپس میں باتیں کرتے رہے کشتا بھی ان کے پاس بیٹھے رہی پھر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی کیونکہ سورج غروب ہونے والا تھا اور وہ کھانا تیار کرنے لگی تھی جلد ہی لی راج نے ایک اچھا گوڑا منتخب کیا اور اپنے گھر لاکر ایک چپر میں بان دیا جنید لی راج کے ساتھ چپر میں گیا اور اپنے گوڑے پر زین ڈالنے لگا تھا کھانے کے بعد جنید نے اپنا گوڑا نکالتی ہوئے کہا میں اب کوج کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے میری اس قدر خدمت کی درمدت لی راج اور کشتا جنید کی اس رخصتی پر اداس ہو گئے تھے درمدت نے کہا ہم نے تمہاری کونسی خدمت کی ہے بیٹا بلکہ تم ہمیں اپنے احسانات تلے داب کے جا رہے ہو بیٹے میں امید رکوں گا کہ تم کبھی لوٹ کر اس گھر میں آوگے جنید نے کہا میں دعا کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے ملنے ضرور آؤں گا پھر اس نے درمدت اور لی راج سے ہاتھ ملا کر اپنا گوڑا باہر نکالا اور کشتا پر ایک الویدائی نگاہ ڈال کر وہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور گوڑے کو اس نے ایڑ لگا دی کشتا لی راج اور درمدت اپنے گھر کے دروازے پر اداس کڑے تھے جبکہ جنید وہاں سے خوچ کر گیا تھا کھرن باگتی ہوئی کمپل کے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی پولتی سانس میں اس نے کہا کمپل کمپل تمہارے وہ آگئے کمپل فوراں اٹھ کڑی ہوئی اور کسی قدر خوشی ملے جذبات میں اس نے پوچھا کون آگئے کھرن نے کہا میرے ساتھ اتنی بنا نہ کرو سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن جاتی ہو جنید بھائی آگئے ہیں کمپل نے با کر کھرن کو گلے لگاتے ہوئے پوچھا کہاں ہے وہ کھرن نے کہا وہ ابھی ابھی محل میں داخل ہوئے ہیں جس وقت میں نے اپنے کمرے سے نکل کر انہیں دیکھا اس وقت تمہارے پتا مالدے اور تمہاری ماں کے قریب کڑے ان سے باتیں کر رہے تھے جبکہ تمہارا بائی کے دار ان کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اور داروغہ احمد یوسف ان کے گوڑے کو استبل کی طرف لے جا رہا تھا آؤ ہم دونوں بھی ان کے پاس چلتے ہیں کھرن کے ساتھ کمپل چپ چاپ باہر آئی ان دونوں نے دیکھا راجہ بکر ماجید مالدے اور کمپل کی ماں شنکل ابھی تک استبل کے قریب ہی کڑے جنید سے باتیں کر رہے تھے ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کھرن کا باپ سیوداس ایک طرف سے آیا اور جنید سے مسافیہ کرنے لگا کمپل اور کھرن جب ذرا قریب گئیں تو کمپل کی ماں نے ان دونوں کی طرف دیکھتی ہوئے بلند آواز میں کہا تم دونوں دور رہ کر شرما کیوں رہی ہو آ جاؤ جنید آیا ہے اس سے ملو کمپل اور کھرن دونوں آگے بڑھی اور قریب جا کر انہوں نے جنید کو دلکش انداز میں پرانام کیا سنکل نے جنید سے کہا جب سے تم یہاں سے مالوہ کی طرف گئے ہو تمہاری غیر موجودگی میں کمپل ہر وقت تمہاری بہادری شجاعت اور شرافت کی تعریف کرتی رہتی ہیں کمپل کچھ شرمائی لیکن جل ہی وہ اپنے آپ پر قابو پا گئی اس نے ایک نگاہ بڑھ کر جنید کی طرف دیکھا اس کے کپڑوں پر سفر کا گرد و غبار تھا اتنے میں سے اداس نے پوچھا جنید یہ تمہارے پاس دوسرا گوڑا ہے کیا تم نے اپنا گوڑا بیچ کر یہ لے لیا ہے جنید نے کہا نہیں میرا گوڑا مارا گیا ہے راجہ بکر ماجید نے فکرمندی سے پوچھا کیسے جنید کچھ کہنے والا تھا کہ رانی شنکل نے بولتی ہوئے کہا پہلے آرام سے جا کر دیوان خانے میں بیٹھیں پھر جنید سے کچھ پوچھیں راجہ بکر ماجید نے فورا ایک نادم سے جذبے میں کہا ہاں ہم نے یہ احساس ہی نہیں کیا چلو اندر چل کر بیٹھتے ہیں سب دیوان خانے میں آئے اور جنید انہیں سارے پیش آنے والے واقعات کی تفصیل کہہ رہا تھا دوسرے روز جنید وہاں سے کوچھ کی تیاری کر چکا تھا کمپل اس کے گوڑے کی خرجینوں میں وہ سب کپڑے اور تحائف ڈال چکی تھی جو انہوں نے جنید کے گھر والوں کے لئے بنائے تھے گوڑو باگ باگ کر اس کے کوچھ کی ہر تیاری کو آخری شکل دے رہی تھی لیکن اندر ہی اندر جنید کی دوریوں کے غم میں اس کی حالت بن کے مندر کے پجاری جیسی ہو رہی تھی کرن نے بڑے پیار سے اسے پکارتے ہوئے کہا کمپل یہ تم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے خود ہی جنید بائی کی کوچھ کی تیاریاں بھی مکمل کرتی رہی ہو اور اب اس قدر اداس لگ رہی ہو کمپل نے کہا کرن میرا دل ڈوب رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی روز مرک کے سکوت میں ایک کنڈر آباد جسم جیسی ہو جاؤں گی کرن نے کہا کمپل میری عزیز بہن تم اپنے آپ کو سنبھالو میں جانتی ہوں جنید کی یہ جدائی تمہارے لیے ناقابل برداشت ہے لیکن پھر بھی اے میری بہن اس کا یہاں سے جانا تم دونوں کا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا بن جانے کا ایک پیش خیمہ ہے تم جنید بھائی کے کچھ کے وقت اس طرح تو کرن کہتے کہتے خاموش ہو گئی کیونکہ باہر سے راجہ بکر ماجید کی آواز سنائی دی کمپل باہر آؤ بیٹی جنید جا رہا ہے کمپل بیچاری تڑپ کر اٹھ کڑی ہوئی اور کرن کے ساتھ باہر آئی کمپل نے دیکھا جنید اپنی جنگی لباس میں انتہائی پرکشش اور باوکار لگ رہا تھا اس کے ساتھ راجہ بکر ماجید سوداز مالدیو اور شنکل تھے کمپل اور کرن بھی ان کے ساتھ ہو لی وہاں جنید کا گوڑا تیار کڑا تھا سب جنید کے گوڑے کے پاس کڑے ہو گئے پھر شنکل نے جنید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنید بیٹے ہم سب بیچینی سے تمہارا انتظار کریں گے اگر تمہاری ماں کسی وجہ سے نہ آ سکی تو تم اکیلے آ کر کمپل کو جب چاہے لے جا سکتے ہو اب یہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہے پھر شنکل نے اپنا مو جنید کے کان کے قریب لے جا کر کہا جنید میرے بیٹے کمپل صرف تمہاری خاطر اور تمہیں خوش رکھنے کے لیے اپنے استبل کے داروغہ احمد یوسف سے اسلام کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے جنید کے چہرے پر مسکراہت بکر گئی اور جب شنکل پیچھے ہٹی تو اس نے راجہ بکر ماجید سوداز اور مالدیو سے مسافیہ کیا اور اپنی گوڑے پر سوار ہونے کے بعد کمپل پر ایک الویدائی نگاہ ڈالی اور اپنی گوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے کوچھ کر گیا تھا جس وقت سائے لمبے اور دوب مدم ہو رہی تھی جنید اپنے گوڑے کو دوڑاتا ہوا اس ندی کے کنارے آ رکھا تھا جس کے اس بار مندر کے محافظوں سے اس کا جگڑا ہوا تھا اور پروہت کے نچاہنے پر بھی اس نے مندر کے احاطے میں بانس کٹ لیا تھا گوڑے کو روکر جنید نیچے اترا اور گوڑے کو پانی پلایا وہ دوبارہ سوار ہوا اور ندی کو عبور کرنے لگا تھا سرما کے باعث ندی میں پانی نہ ہونے کے برابر تھا درمیان میں زنجیر جیسی پانی کی ایک لکھیر تھی جو دور تک چلی گئی تھی جنید نے جب گوالیار کو جاتے ہوئے ندی کو عبور کیا تھا تو اس وقت سرما کی بارشوں کے باعث ندی اپنے کنارے تک بہ رہی تھی لیکن اب خوشک سالی کے باعث ندی کا زیادہ حصہ خوشک ہو چکا تھا جنید نے ندی عبور کرنے کے بعد زین سے لٹکتی اپنی چاگل کا جائزہ لیا وہ بالکل خالی تھا جنید سیدھا مندر کی طرف اس جانب گیا جہاں مندر کے بائیں پہلو پر بانسوں کے جنڈ کے پاس ڈول لگا ایک پنگڑ تھا جنید نے دیکھا مندر کا وہ پروحت جس سے جاتی بار وہ جگڑا کر کے گیا تھا مندر سے باہر کڑا تھا اس نے شاید جنید کو دیکھ اور پہچان لیا تھا لہٰذا وہ مندر کے اندر چلا گیا تھا جنید نے ڈول کے ذریعے پنگڑ سے پانی کھینچ کر پہلے خود پیا پھر وہ اپنا مشکیزہ بڑھنے لگا تھا دفتان مشکیزہ بڑھنے کے بعد جنید کی نگاہ مندر کی طرف اٹھ گئیں اس نے دیکھا وہ پندت اندر جانے کے بعد ایک بار پھر باہر آ کر کڑا ہو گیا تھا جنید کو وہ یوں بے باقی کے ساتھ اسے دیکھنے اور پہچاننے کے بعد انتہائی مشکوک لگا وہ یہاں مندر میں کسی اور تصادم میں نہ پڑنا چاہتا تھا لہٰذا وہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا دی لیکن ابھی وہ توڑی ہی دور گیا تھا کہ دس کے قریب سواروں نے اس کا تاقب کرتی ہوئے اپنے گوڑوں کو سر پٹ دھوڑانا شروع کر دیا تھا وہ سب مندر سے متصل ایک احاتے سے نکلے تھے جنید نے ایک دم اپنے گوڑے کو بائیں طرف ذرا فاصلے پر کڑی چٹانوں کی طرف موڑ لیا تھا شاید ان کے آگے آگے باگ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے بجائے اس نے ان سے نمٹ لینا کا ارادہ کر لیا تھا چٹان کی اوٹ پر ہوتی ہوئے جنید نے کندے پر لٹکتی ہوئی اپنی کمان سنبال لی اور پوشت پر بندے ترکت سے تیر کھینچ لیے تھے پھر جب اس نے محسوس کیا کہ تاکب کرنے والے تیر کی مسافت میں آ گئے ہیں تو اس نے ان پر آندھی کی طرح تیروں کی لگاتار بوچار کر دی چے آدمیوں کو اس نے اپنے تیروں سے چیت کر رکھ دیا تھا اور وہ اپنے گوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے تھے باقی زندہ بچنے والے چار سوار اسی چٹان کے ساتھ آ لگے جس کی اوٹ میں خود جنید چپا ہوا تھا پھر جنید نے اوٹ میں رہتے ہوئے دیکھا وہ چاروں دو دو کی ٹولیوں میں بٹ گئے تھے اور دائیں بائیں سے چٹان کے گرد گھوم کر جنید کی طرف بڑھنے لگے تھے جنید نے فوراں کوئی فیصلہ کیا اپنی کمال اس نے کندے سے لٹکائی ہاتھ میں پکڑے ہوئے دو تیر اس نے واپس ترکش میں ڈال دیے اور اپنی تلوار ڈال سنبال لی پھر اس نے اپنے گوڑے کو ایڑ لگا کر بائیں ہاتھ بڑھا ابو ان دو کی طرف بڑھا جو اس کے زیادہ قریب تھے اور جن کا ان پر پہلے حملہ عور ہونے کا امکان تھا اپنے گوڑے کو تیز بگاتا ہوا جنید ان پر وارد ہوا پہلے ہی وار میں اس نے سامنے والے کو کٹ دیا دوسری نے سنبال کر جنید کا وار اپنی تلوار پر روک لیا لیکن اسی لمحے جنید نے اپنی ڈال اس کے مو پر دیماری جس وقت وہ اپنے گوڑے سے لڑکڑا کر نیچے گرنے لگا تھا جنید نے اپنی تلوار برسائی اور اسے کٹ دیا اتنی دیر میں وہ دونوں بھی قریب آ گئے جنید ایک لمحہ ضائع کیا بغیر ان پر حملہ آور ہو گیا ان دونوں کے پاس تلواروں کے علاوہ ڈالیں بھی تھی اور انہوں نے جنید کے محلق وار روکنے کے علاوہ اس پر جوابی حملے بھی شروع کر دیئے تھے مقابلے کو طول پکڑتے دے کر جنید کی حالت بدلنے لگی جنید نے ایک قوار اپنی ڈال پر روکا اور دوسرے کے حملہ کرنے سے قبل ہی جنید نے اس زور اور تیزی سے اپنی تلوار گرائی کہ وہ ککڑی کی طرح کٹ گیا اور ایک خولناک چیخ کے ساتھ پتریلی زمین پر گر گیا آخر میں اکیلہ بچنے والا ایسا پریشان اور بدحواس ہوا کہ وہ جنید کا ایک قوار بھی نہ رک سکا اور جنید کی تلوار اسی بھی خون میں نہلا گئی تھی وہاں تھوڑی دیر اپنے گوڑے پر بیٹی ہی بیٹے جنید نے کچھ سوچا پھر اس نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور گوڑے کو ایڑ لگا کر وہ مندر کی طرف واپس بھاگا تھا سورج اب غروب ہو رہا تھا گوڑے کو باہر باندھ کر جنید جب مندر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا وہ پندت جس نے اس کی پیچھے اپنے آدمی لگائے تھے مندر کے اندر مشلیں اور کافوری شمیں روشن کر رہا تھا پاؤں کی آہٹ پا کر پندت پلٹا اور جب اس نے جنید کو اپنی خون آلود تلوار پکڑے اپنے سامنے دیکھا تو اس کے موہ سے خوف میں چیخ نکل کر رہ گئی ہاتھ میں پکڑی مشل اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ آسیب زدہ کی طرح کانپنے اور تیز آندھی میں کڑے درخت کی طرح لرزنے لگا تھا جنید نے اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی آواز کی پوری گن گرج میں کہا یہاں سے گوالیار کی طرف جاتی ہوئے جب تم نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی تھی تو میں تمہارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد تمہیں ماف کرتے ہوئے زندہ چھوڑ کر چلا گیا تھا لیکن اس بار تم نے میرے تاقب میں اپنی آدمی لگا کر اپنی غلیظ فطرت گندی سرشت اور ایاری طبق کا اظہار کیا ہے اب میں کیوں کر تجھے ماف کر سکتا ہوں پھر جنید آگے بڑا تلوار مار کر اس نے پندت کو کٹ دیا باہر آ کر وہ اپنے گوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر اپنی منزل کی طرف اس نے سرپٹ دوڑا دیا تھا